بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاوریو کیسے ہیں آپ سب ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم اکاؤنٹنگ کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹنگ کے مارکس کی ڈسٹوڈیوشن کس طرح سے ہوتی ہے کیا کیا ڈسٹوڈیوشن ہے کیا کیا سکیم پر ہوئی ہے مارکس کی اور قویسٹنس کی جیسا کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر ون میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا ہنڈرڈ مارکس کا اکاؤنٹنگ کا پیپر ہوتا ہے تو آج ہم اس کا پیپر پیٹرنڈ ڈسکس کرنا جا رہے ہیں ہمارا اکاؤنٹنگ کا پیپر تین پارٹس کے اوپر مشتمل ہے ایم سی کیوز شارٹ قویسٹنس اور لانگ قویسٹنس it is already discussed now we discuss کہ کہاں کہاں سے یہ ایم سی کیوز شارٹ قویسٹنس اور لانگ قویسٹن پیپر میں کہاں سے آئیں گے اس کو ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں تو فرسٹ ہمارا ایم سی کیوز جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا بیس ایم سی کیوز آئیں گے ہر ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوگا اور بیس نمبر کے یہ ایم سی کیوز بن جائیں گے اس طرح سے ہمارے اب یہ ایم سی کیوز آنے کہاں سے ہے تو آلموسٹ دو سے تین ایم سی کیوز دو سے تین کہیں سے وہ جو چھوٹے چپٹرز ہوں گے ان میں سے ایک بھی لے گا لیکن یوزولی طور پر نارملی ایگزامینر ہر چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز ضرور پر کرتا ہے تاکہ وہ اپنا جو ہے سٹوڈنٹ وہ چپٹر کسی کو سکپ نہ کرے تو دیو سٹوڈنٹ اس لیے آپ کو سجیشن ہے کہ ایم سی کیوز تمام بک کے فرم ون ٹو لیکس لاسٹ چپٹر تمام بک کے ایم سی کیوز آپ نے بہترین طریقے سے یاد کرنے ہیں انڈرسٹین بیس ایم سی کیوز آئیں گے اور آلموسٹ ہر چپٹر میں سے دو سے تین ایم سی کیوز لیتا ہے ایم سی کیوز تو ہو گیا کہ ہم نے سارے کے سارے کرنے ہیں دوسرا پورشن ہے ہمارا شارٹ کوئسنز کا جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا کہ دس شارٹ کوئسنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں دو نمبر کا ایک ہوتا ہے اور بیس نمبر کے آپ نے شارٹ کوئسنز کرنے ہیں ٹوٹل آپ کو اٹھارہ شارٹ کوئسنز آتے ہیں پیپر میں ایٹین شارٹ کوئسنز آئیں گے اور ان ایٹین میں سے آپ نے کوئی سے دس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ہر ایک دو نمبر کا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کے بیس نمبر کے جو ہیں وہ ایم سی شارٹ کوئسنز جو ہیں وہ پیپر میں شامل ہوں گے اس کے بعد اب نیکسٹ ہمارا کوئسنز یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ کوئسنز آئیں گے کہاں سے تو دیو سٹوڈنٹس اس کے ایک بڑی اچھی آپ کے لیے سجیشن ہے ایک بڑا اچھا آپ کے لیے کلو ہے کہ ہماری جو بک ہے یہ تقریباً میں کہہ لوں اگر کہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے پانچ سے چھے چیپٹر جو ہیں وہ تھیوری کے اوپر ہیں اس میں بیسک ٹرمز کو ڈسکس کیا گیا ہے بیسک ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کیا گیا ہے بیسک بتائی گئے ہیں اکاؤنٹنگ کی رولز کی ڈسکیشن ہوئی ہے کونسپس کی ڈسکیشن ہوئی ہے تو ہمارے جو شارٹ کوئسنز بنتے ہیں کیونکہ ہم نے دس شارٹ کوئسنز کرنے ہیں ٹوٹل اٹھارہ میں سے تو اگر ہم پہلے پانچ سے چھے چیپٹر اچھے سے تیار کر لیں شارٹ کوئسنز کے تو ہمارا پیپر جو ہے وہ شارٹ کوئسن کے حوالے سے دس شارٹ کوئسنز بہترین طریقے سے گور اپ ہو جائیں گے پڑھیں گے تو ہم ساری کریں گے تو ہم ساری فرم ون ٹو آل فرس چپٹر سے لے کر لاص چپٹر تک ہم نے ریکاور ساری کرنے ہیں پڑھنے ہم نے ساری ہی ہے یاد ہم نے ساری کرنے ہیں حل ہم نے ساری ہی کرنے ہیں لیکن میں ان سٹوڈنٹس کے لیے بتانا ہوں جو چاہتے ہیں شارٹ ٹمٹس لینا جو چاہتے ہیں سیلیکشن کرنا تو وہ پہلے اگر چھے چپٹرز کو اچھے سے یاد کر لیں ان کے شارٹ کوئیسٹنز تو ان کے دس شارٹ کوئیسٹنز ایزی لی سال ہو جائیں گے اور ان کا یہ بیس نمبر کا جو پورشن ہے وہ ایزی لی فارٹ شارٹ کوئیسٹنز ایکزامینر فوکس آن فرسٹ سکس چپٹرز اور یہ آپ کے لئے سیجیشن ہے جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو سارے چپٹرز تیار کریں گے اور ہم کروائیں گے بھی انشاءاللہ لیکن جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیلیکشن کریں ان کے لئے یہ نیکسٹ سلوشن ہے کہ وہ پہلے چھے چپٹرز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا تھرڈ پورشن لانگ پورشن کا پورشن جسے کہ ہم اکاؤنٹنگ میں نیمیریکلز کا نام دیتے ہیں نیمیریکلز اکاؤنٹنگ بیسک کرتی ہے نیمیریکلز کے اوپر اور ہمیں اس اکاؤنٹنگ میں پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ میں اصول اکاؤنٹنگ میں ہمیں بیسکری نیمیریکلز ہی سکھائے جائیں گے ہمیں کیلکولیشنز کرنا ہی سکھائے جائیں گے بڑے بیسکس لیول پہ ہیں اور یہی ہمیں سکھائے جائیں گے جیسا کہ یہ پہلے پہ ذکر ہو چکا کہ بیس نمبر کا ایک نیمیریکل ہوگا تین نیمیریکل آپ نے کرنے ہو گئے اور ساٹھ نمبر کے آپ کے ٹوٹل نیمیریکلز بن جائیں گے اور اس طرح سے ساٹھ بیس اسی اور بیس سو نمبر کا ہمارا پورا پیپر ہو جائے گا اب یہ تین قویسٹنز کس طرح سے ہمیں ٹوٹل آئیں گے سیون قویسٹنز نیمیریکلز میں سات قویسٹنز ٹوٹل آتے ہیں کبھی ایک بار چھے بھی دے جاتا ہے لیکن سیون سیون قویسٹنز آتا ہے سکس لازمی ہے کبھی ایک بار سیونتھ قویسٹنز بھی آ جاتے ہیں اور ان سیون میں سے ہم نے کوئی سے تین قویسٹنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے ساٹھ نمبر پورے ہو جاتے ہیں اب قویسٹنز یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاؤنگ قویسٹنز یہ نیمیریکلز کہاں کہاں سے آئیں گے تو دیو سٹوڈنٹس آپ کی آسانی کے لیے آپ کی فیسلیٹیشنز کے لیے سپیریر کالیڈ انکانہ صاحب میں اور میں نے ہم نے مل کر یہ بنایا ہے پچھرے پیپرز کو پاسٹ پیپرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سرچ کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے چپٹرز آتے ہیں تو فرسٹ اپنا جو کوئسٹن ہے وہ ہمارا جو فرسٹ نمیریکل چپٹر ہے جنرل جرنل اس میں سے پہلا کوئسٹن آتا ہے اس میں جنرل جرنل کیا ہوتا ہے ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچرز میں میں آپ کو بریف ویو دے دیتا ہوں اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم انٹریز پاس کرتے ہیں ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کی لینگویج میں ڈسکشن کرتے ہیں ہم نے انٹریز پاس کرنی ہوتی ہے that is called جنرل جرنل اردو میں ہم اس کو روزنامچا کہتے ہیں روزانہ کی بیس پہ ہماری جو ٹرانزیکشنز بزنس ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں ہماری جو سیل پرچیز ہماری ایکسپینشز ہماری انکمز جو ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے پروسیجر کو ہم نام دیتے ہیں جنرل جرنل روزنامچا پہلا قویسٹن اس میں سے سیٹ ہوتا ہے بیس نمبر کا آپ کو کوئی سے آٹھ سے دس ٹرانزیکشنز دی جائیں گی اور ان کو اپنے انٹریز کو پاس کرنا ہوگا بقاعدہ اس کا سپیسیفک فارمیٹ ہے اس کا ایک سپیسیفک طریقہ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے نیکس ٹیکچرز میں اس طریقے کے مطابق اس سپیسیفک فارمیٹ کے مطابق آپ نے انٹریز کو پاس کر دینا ہے اور یہ آپ کو بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ کوئیسٹن سیکنڈ کوئیسٹن ہوتا ہے بلز آف ایکسچینج کا بلز آف ایکسچینج کو اردو میں ہم نام دیتے ہیں ہنڈی یہ بیسیگری کیا ہوتا ہے آپ اپنی بزنس کی ٹرانزیکشنز جب ادھار کی بیس پہ کرتے ہیں جب کریڈٹ کی بیس پہ کرتے ہیں تو بلز آف ایکسچینج ایکسٹن کرتا ہے بلز آف ایکسچینج ایکسٹنس میں آتا ہے ڈیسٹو نے اس کی بھی ہم پوری ڈیٹیل پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کیا اس کے فوائد ہیں کیا اس کے نقصانات ہیں لیکن ان کو ابھی یہاں پہ ہم جسٹ ایک بریف ویو لے رہے ہیں کہ اس میں سے بھی ایک نمیریکل ہمارا بیس نمبر کا کمپلسری لازمن آتا ہے آنا ہی آنا ہے بیس نمبر کا اس میں سے اور ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو سیکنڈ قویسن ہمارا ہوتا ہے بلز آف ایکسچینج میں سے بیس نمبر کا تھرنڈ قویسن ہمارا ہوتا ہے بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ کیونکہ کاروبار کا ڈیریکٹ کنسرن ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کے ساتھ اس لیے ہمارا کچھ بینک کے ساتھ جو ٹرانسیکشنز ہیں ان میں بھی ہمارے کچھ کنسٹینٹس آجاتے ہیں کچھ پرابلمز آجاتی ہیں تو ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہمارا یہ چپٹر دیا گیا ہے بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ تو یہ تھرڈ چپٹر ہوگا اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے اور یہ بھی بیس نمبر کا ہمارا تھرڈ چپٹر ہوگا اس کے بعد ہم اس کا ظاہر کر رہا ہے فائنل اکاؤنٹ یہ ایٹ ڈی اینٹ بنائے جاتا ہے فائنلی بنائے جاتا ہے جو ہماری ہماری انکمز کو ہمارے پروفٹس کو ہماری فائنینشل پوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی اس بزنس کے کتنا پروفٹس ہوا ہے اس بزنس کی فائنینشل پوزیشن کیسی ہے سٹرانگ ہے یا ویکر ہے ڈیئر سوڑنٹ چوتھا قویسنٹ اس کے بعد ہمارا پانچوان نمیریکل کا چپٹر ریکٹیفکیشن آف ایرر پانچوان پیپر کا قویسن نمیریکل پورشن میں ریکٹیفکیشن آف ایرر ریکٹیفکیشن آف ایرر کیا ہوتی ہے یہ جو ہم نے جرنل جرنل بنایا ہے ہم انسان ہیں نا ہی آر ہیومن بیئنگز ہیومن بیئنگز میں گلتی کے چانسز ہیں سب میں پروبلمز ہیں کہ وہ ایرر کر سکتے ہیں تو ان ایرر کو ریموو کرنے کے لیے اگر ہم پتا چل جائے اور ہم اپنی گلتی کو دور کرنا چاہتے ہیں اس ایرر کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بقیدہ اصول بنے ہوئے کہ کس اصولوں کے تحت آپ نے اپنی ایرر کو ریکٹیفائیڈ کرنا ہے کریکشن کس طرح سے کرنی ہے تو اس ایررر کو ان جرنل جرنل میں ان پاسنگ انٹریز میں ان پاس کی ہوئی انٹریز میں گلتیوں کو دور کرنے کے لیے جو چپٹر کرتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے پانچ بار ایکٹیفیکیشن آف ایررر تو یہ بھی ہمارا بیس نمبر کا ایک پورا چپٹر آتا ہے پھر چھٹا کوئیسن ہمارا ہوتا ہے کپٹل اینڈ ریویو کپٹل اینڈ ریویو کیا ہے ہمارا پورا بزنس اس میں جو بھی ایکسپنس جو بھی انکم ہوتی ہے وہ یا تو کپٹل نیچر کی ہوتی ہے یا وہ ریویو نیچر کی ہوتی ہے وہ نیچر کیا ہے کپٹل کونسی ہوتی ہے ریویو کونسی ہوتی ہے کپٹل کا کیا فیکٹ ہے ریویو کا کیا فیکٹ ہے اس کی ہم پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے چپٹرز میں لیکن ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیس نمبر کا یہ بھی ایک کوئیسن ہوتا ہے اور انتہائی ایزی کوئیسن ہے انتہائی درجہ کا ایزی آپ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کے دس کوئیسن کرنے سال تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسا کپٹل ہو رہا ہے اور کونسا ریویو ہو رہا ہے تو اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں انتہائی ایسان ہے یہ چھتا ہمارا کوئیسن بیس نمبر کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد کبھی کبھار تو ایکزیمینر پیپر میں چھے کوئیسن ہی دیتا ہے اور لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکزیمینر ساتھوہ کوئیسن بھی دے دیتا ہے اب وہ ساتھوہ کوئیسن کونسا ہوتا ہے وہ یا تو بلز اف ایکسینج میں سے آ جاتا ہے دوبارہ دوسرا کوئیسن آ جاتا ہے کیونکہ اس کے آلموسٹ بیس سے بائیس کوئیسن ہے اس کو نہیں تو بینک ریکانسلیشن سے کیونکہ بینک ریکانسلیشن دو طرح کی ہوتی ہیں اس میں ایک سمپل ہوگی ایک ریوائز کیچ بک ہوگی تو پوسیبلیٹی ہے اس میں سے دوسرا لے لے ہو سکتا ہے کہ فائنل کونٹ میں سے دوسرا لے لے بینک ریکانسلیشن بلز اف ایکسینج اور فائنل کونٹ ان تینوں میں سے آپشن کے طور پر وہ کوئی بھی ایک کوئیسن لے لیتا ہے کوئی بھی ایک کوئیسن چوز کر لیتا ہے تو اس طرح سے ہمارے یہ ٹوٹل سیونڈ کونٹ ہوتے ہیں اور میں سے ہم نے کوئی سے تین کرنے ہوتے ہیں اچھا میں اب سٹوڈنٹس کو جو تو بہترین سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اچھے مارکس لینے چاہتے ہیں فائنڈرڈ پلس لینے چاہتے ہیں ان کو پڑھائی کی طرح پورا کنسنٹریشن ہے ان کی انہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سارے کے سارے چپٹرز ہی ہم اچھے سے اور ہم کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی سٹوڈیز کے دوران اپنی پورے سال کے دوران ہم one by one chapter one by one question each and every single question will be attempted انشاءاللہ تمام چپٹرز کوئی ہم skip نہیں کریں گے کوئی ہم selection نہیں کریں گے لیکن وہ سٹوڈنٹس جو selection چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بس repeated تھوڑا سا پرفارم کر لیں تھوڑا سا معاملات کو آگر لے کر چل پڑے تو ان کو میں جو ریکمنٹ کرتا ہوں دو میں پہلے جی چار یا پہلے جی چار چپٹرز کے ساتھ یہ چھٹا capital and revenue والا یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ پانچ total chapters کر لیں تو ان پانچ chapters کو کر کے آپ کی جو تین question ہیں وہ easily solve ہو جائیں گے اور آپ ساٹھ نمبر لینے کے قابل بھی بن جائیں گے تو dear students آج کا یہ ہمارا lecture number two from spirit college ننکانہ صاحب سے جو تھا وہ تھا paper pattern کے اوپر اور میں آپ کو پورا بتا رہا تھا کہ کس طرح سے ہم نے کہاں سے short questions آئیں گے اور میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ گائیڈ کر دوں تو کوشش کریں کہ short questions دو سے تین lines میں ہو اور ہر short question میں کوشش کریں کہ اس کی example ساتھ code کر دیں اگر آپ دو سے تین lines لکھتے ہیں ساتھ examples code کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی examiner آپ کا number deduct نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں اکثر ایک question بچے پوچھتے ہیں پیپر میں کہ سر اردو کریں گے انگلیش کریں تو بیٹے accounting icon وہ واحد آپ کا syllabus ہے وہ آپ کے واحد session ہے یا accounting وہ واحد subject ہے icon کا جس میں آپ کو یہ favor دی جاتی ہے یہ students کو favor دی جاتی ہے کہ students either use English or اردو وہ جو چاہے وہ use کر سکتا ہے وہ language انگلیش use کرنا چاہتا ہے انگلیش کر لیں وہ اردو use کرنا چاہتا ہے اردو use کر لیں let's suppose وہ 5 short question انگلیش میں کرتا ہے وہ انگلیش اسے easy آتی ہے تو ان 5 کو انگلیش میں کر لیں باقی 5 کو وہ اردو میں بھی کر سکتا ہے باقی اگر وہ پھر 5 کے بعد 12-3 انگلیش میں کرنا چاہتا ہے تو ان کو انگلیش میں بھی کر سکتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی constraint نہیں کسی قسم کی کوئی restriction نہیں کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے آسانی ہے mcqs انگلیش میں اردو میں بھی آئیں گے لیکن short question جو ہیں وہ آپ انگلیش اور اردو دونوں میں کر سکتے ہیں آپ کو fully choice ہوگی تو اس طرح بیٹے آپ دیکھا کتنا easy subject ہے کتنا easy paper ہے جب ہم کریں گے بھی تو 4 سے 5 chapters کر کے ہم easy ری اپنے 100 number بھی لے سکیں گے شروع ہو جائے گا اور آپ اچھے مابس لے پائیں گے جی بہت شکریہ